بابا فرید رحمت اللہ لیت تو نہیں جانتا بابا فرید رحمت اللہ لیت فرماتے جوانی کا دور تھا نص غالب تھا شیطان دھکا دیتا تھا میں نے کہا فرید تیری زندگی بھلی زندگی نہیں ہے تیری نگاہوں میں ناپاکی آتی ہے تیرے باطل میں ناپاکی جب تک اس ناپاکی کو دور نہ کرے گا فرید تیری نجات نہیں ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے میں رہبر مرشد پیر کی تلاش میں گھر سے نکلا پہلے ہوائی جاز تو ہوتے نہیں تھے گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں سفر گدے گوڑے پہ بھیا بہت بڑا جوان تو پیدری چل پڑا یہ سفر ہوتے تھے ہندوستان سے سفر کر کے فرماتے میں اراق پہنچا اراق پیدر کوئی اللہ کا ولی مل جائے کوئی مرشد مل جائے کوئی رہبر مل جائے اللہ کی راہ دکھا دے نگاہ کی پاکی مل جائے دل کی پاکی مل جائے رب کی قامل تباہ کرنے والا بن جاؤں رسول پاکی سنت نمت کرنے والا بن جاؤں گناہ چھوڑ جائے دل میں حیاء پیدا ہو جائے یارزو لیکے ہندوستان سے سفر کرتے کرتے اراق پہنچے سناتا واللہ کا ولی ہے لوگ اس کے پاہ جاتے ہیں صبح میں بیٹھتے ہیں اس انداز سے وہ قرآن حدیث سناتا ہے دل پاک ہو جاتے ہیں اس انداز سے تربیت کرتا ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے میں ان کے پاس پہنچا وہ ایک غار میں بیٹھے تھے جا کے سلام کیا میں نہیں بیٹھ گیا میں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں دو چار آئے ہیں ان کو اللہ کے ذکر کی تعلیم دیں ان کو بیعت کریں وہ جلے جائیں اور آ جائیں ان کو اللہ کا سبق دیں رب کا ذکر دیں بیعت کریں وہ جلے جائیں اور آ جائیں صبح سے لے کے شام تک یہ سلسلہ جاری رہا شام ہوئی وہ بابا تنہا رہ گئے میں نے اس کی بابا جی ہندوستان سے آیا ہوں دل کی پاکی چاہتا ہوں تسکیہ نفس چاہتا ہوں رب کا گروہ چاہتا ہوں اللہ کی امان چاہتا ہوں کیا آپ کی صحبت میں کچھ نہیں دہ سکتا ہوں بابا جی نے کہا فرید بیٹا یہاں کو اسائش نہیں ملے گی آرام نہیں ملے گا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آسو آگئے میں نے کہا بابا اگر سفر کر کے آیا ہوں میں نے بستے میں پکے کھائیں گھاس کھایا ہے چلو سے پانی پیا ہے اللہ کی قسم خراب کے لیے بھی آیا دل کی پاکی چاہتا ہوں رب کا قرد چاہتا ہوں اللہ کی معافت چاہتا ہوں غیر سے نکلنا چاہتا ہوں رب کا بننا چاہتا ہوں فرمایا فرید مجھے کوئی اطراع نہیں رک جاؤ میں بیٹا تک تھوڑی زیر گزری سب رستے میں پتے کھاتا آیا تھا گھا چرتا آیا تھا یہاں قریب بسکی کو نظر بھی آتی تھی میں نے قریب کہا بابا جی یہاں روٹی کا کیا انتظام ہے کہتے ہیں میرے مو سے یہ جملہ نکلا بابا جی روٹی کا کیا انتظام ہے بابا جی کا چیرہ سرخ ہو گیا مجھے دیکھ کے فرمایا کتہ 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 کہی کا کتہ اللہ کی معافت نہیں آیا ہے پہلا سوار روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا کتے اور تیری خسرت بولی کتے روٹی کے سوار بھی بات کرنی نہیں آئی میری چیخ رگل گئی میں نے ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگی بابا اللہ کا واستہ ناراض نہ ہو اپنے در پر بیٹھا رہنے دو آئندہ کبھی روٹی کا سوال نہیں کروں گا کہتے ہیں میں نے دیکھا کون کہتے ہیں بابا فریض رمطلہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کی قسم ہوا پہ اٹھتا ایک تشت آیا اور سامنے آکے ٹک گیا اس کے اندر دو روٹیاں دو شربے کے پیالے اور دو شربت کے گلاس بابا جی مجھے دیکھیں مسکرا کے فرماتے ہیں فریض بیٹھے پہلے ایک روٹی ایک شربے کا پیالا ایک شربت کا گلاس آتا تھا آج تُو میرا مہمان اللہ نے دگنا کر دیا کہتے ہیں مجھے بابا جی نے قریب لایا فریض بیٹھے آجا بیٹھ کے کھانا گاتے ہیں میں بابا جی کے قریب ہو گیا پیچ میں دسترخان موجود تھا بابا جی نے لکمہ توڑا میں نے بھی لکمہ توڑا بابا جی نے لکمہ کو گھیلا کیا میں نے بھی شربے میں گھیلا کیا بابا جی نے لکمہ موں میں ڈالا میں نے اپنی قریب دن چکائی کہ لکمہ موں میں ڈالوں میں دیر کے حران ہو گیا بابا جی کی ٹانگ ٹکھنے اور گچھنے کے درمیان سے کٹی ہوئی ہے اس میں سے پیپ بے رہی ہے کیڑے بھینگ رہیں لکمہ میرے ہاتھ میں میں نے یک کم کا بابا جی یہ ٹانگ کہتے ہیں بابا جی جو لکمہ موں میں ڈالنے لگے لکمہ میچے رکھ کے فرمایا اوہ فرید بیٹے تو مجھے نیک سمجھتا ہے تو مجھے اللہ کا دوست اللہ کا ولی سمجھتا ہے میں تجھے ظہور بتاؤں گا اس کام کو کیا ہوا تاکہ میرا نفس ضمیل ہو تو مجھے اللہ کا ولی سمجھتا ہے تو مجھے نیک سمجھتا ہے میں اپنا یہ عید تجھے بتاؤں گا تاکہ تری حقیقت تجھے معلوم ہو یہ بات غور سے سننا کسی نے سوال کیا اخلاص للہیت کسے کہتے ہیں کسی نے سوال کیا اخلاص کسے کہتے ہیں للہیت اللہ کی رضا کا کام کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں جب بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو مخلوق سے چھپاتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں بابا جی نے کہا بیٹے فرید آپ یہ بتاتا ہوں میری دان کو کیا ہوا تو مجھے نیک سمجھتا ہے اللہ کا صالح بندہ سمجھتا ہے میں اپنے نفس کو ضرور کروں گا اپنی حقیقت بتاؤں گا کہ میرا باطن کیسا ہے آپ فرماتے میں قریب ہو گیا اس اللہ کے وری نے فرمایا اوہ بیٹے فرید کچھ دن پہلے کی بات ہے یہاں بارش ہوئی درخت دل گئے پہاڑ دل گئے تھنڈ تھنڈ ہوا چلنے لگی میرے نفس نے خواہش پیدا کی کہ تیس سال سے اس غار میں بیٹے ہوئے ہو بار کتنی تھنڈ ہوا ہے کتنا پیارا سما ہے کیسے درخت ہیں تھوڑا بار بھون کے دیکھ لو میرے نفس کی یہ پہلی خواہش تھی کیونکہ غیر شریف خواہش نہیں تھی گناہ کی بات نہیں تھی بیٹا فرید میں غار سے وہاں نکلتی ہے چلنے لگا غار سے تھوڑا آگے گیا تو آگے ایک عورت جس کی پشت میری طرف تھی وہ عورت جا رہی تھی نفس نے دوسرا سوال دیا تیر تیر چلو تیر تیر چلو آگے مڑھ کر اس کا چہرہ دیکھ لو کہا فرید یہ نفس کی دوسری خواہش تھی کد اپنا مندزکاہا وکد خواب مندزاہا کامیاں وہ ہوا جس نے پرے باطل کو پا کیا نفسی خواہشوں کا جلگ ہٹا اور اس کا چہرہ خاکلود ہوا جس نے پہ نفس کی پہلی کی نفس نہیں مانتا نفس بڑا کمی نہ ہے جس نے نفس کی معنی رب کا نافر مان ہوگا جس نے نفس سے ہوں کو براہ اللہ دا تاعت بزار ہو گیا کہتا بیٹے فرید میں نے دیکھا سامنے عورت جاتی تھی اس کی خوشت میری طرف تھی نفس نے دوسرا سوال دیا نفس نے دوسری خواہش پیش کی دعا دیتے چلو آگے بڑھ کے اس عورت کا چہرہ دیکھ لو اوہ بیٹے فرید اللہ کی قسم میں نے ایک دب اٹھایا تھا غیر سے آواز آئی کتنا زلیل انسان ہے مجھ سے محبت کا دعوی بھی کرتا ہے مجھ سے پیار کا دعوی بھی کرتا ہے اور آنکھوں سے سنا کرنا چاہتا ہے تو کتنا کنینہ اور زلیل ہے یہ آواز آئی میں رک گیا واپس پڑھتا اپنی غار میں آیا بیٹے فرید میرے پاس چاپو نہیں تھا کل ہاری نہیں تھی چھوڑی نہیں تھی بیٹا میں نے دو پتھر لیے ایک پتھر کو ٹاں کے بینچے رکھا دوسرے پتھر سے ٹاں کو کھوٹنا شروع کیا کھوٹ کھوٹ کے میں نے اپنی ٹاں کو کھاٹ کے انہت کر دیا پھر میں نے اس کی یا اللہ تو جاگتا ہے پوری زندگی میں ایک قدم تیرے حکم کے خلاف اٹھایا میں نے اس راں کو اکار دیا یا اللہ اگر تُو نے گناہ ماف کر دیا مجھے مطلع فرما دے آواز آئی جا بندے تیرے گناہ کو ماف کیا اوہ پیٹے فرید کیا ہوا ٹاں کٹ گئی اوہ پیٹے کیا ہوا پس پر گئی کیا ہوا گرے لیٹ تھے اللہ نے گناہ تو ماف کر دیا یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے ہم سے پوچھیں ہم بھی کہتے ہیں کس کا بندہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ لیکن میرے بیٹے میرے بھائی حضر پیران پیر شیخ حضر قادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی غص سمدانی رمض اللہ علیہ فرماتے ہیں الاختو عبداللہ کب فرمارے ہیں چھٹی صدی میں اور آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوں گے ساری اللہ کے بلی ہوں گے کیا فرما رہے ہیں الاختو عبداللہ تو نہیں بندہ اللہ کا تو بندہ درم کا تو بندہ گنار کا تو بندہ لفظ کا تو بندہ شیطان کا آپ فرماتے ہیں لوگوں بندے بننا جاتے ہیں اللہ کے غلامی کرون کی جو بندے ہیں اللہ کے جب تم ان کی غلامی کرو گے ان کی صحبت کو اختیار کرو گے ایک وقت آگے اپنے باطن کا نور تمہارے دلوں میں ڈالو گے گھر تم بندے بنو گے اللہ کے موسیقی